مٹن کورما مھونڈی پہلے میں گوچھٹ Parlament اور ساتھ ہی ہم نے پانی ڈال دینا ہے چار کپ چار سے پانچ کپ ڈال دیں پیاز ڈالیں گے دو ادت ٹماٹر ڈالیں گے پانچ ادت لسن ایک ٹیبل سپون ادرک ایک ٹیبل سپون اور نمک دو ٹی سپون اب ہم نے ان کو مکس کر کے ساتھ ہی ہم نے ہری مرچیں بھی ڈال دینا ہے چار اد اور آگ کو ہم نے میڈیم کر دینا ہے تھوڑی ہلکی آگ پر گھلنے کے لیے ہم نے ڈھکنا دے دینا ہے تقریباً 20 منٹ تک ہم نے آدھا گھل جائے گا پھر ہم نے دوسرے مسالے ڈال لے ہیں 20 سے 25 منٹ تک ہم نے میٹ کو پکا لیا ہے اب ہم نے اس میں لال میریس کا پاورڈر ڈال دینا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کر دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون اور ہلدی ڈالیں گے آدھا ٹی سپون سارے مسالے کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے ساتھی ہم نے سنوین کے دور ٹکڑے اور لونگ چھے در یہ بھی ڈال دینا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر کے اس پر ہم نے ڈھکنا لگا دینا ہے اور آپ کو تھوڑا تیز کر دینا ہے میڈیم اور ہائی کے درمیان میں 20 سے 25 منٹ کے لیے تاکہ میٹ جو ہے یہ اچھی طرح سے گل جائے میٹ ملکل گل چکا ہے اور پانی جو ہے ہی خوشک ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں کوکنگ آئل ڈال دینا ہے آدھا کپ اور ساتھی ہم نے یوگر ڈال دینا ہے ایک کپ اب ہم نے میٹ کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے میٹ کو ہم نے تب تک بھوننا ہے جب تک اس کا تیل جو ہے کی بوٹیوں سے علیدہ ہو جائے اب ہم میٹ کو بھون لیتے ہیں میٹ کو ہم نے میڈیم آب پر 15 سے 20 منٹ اچھی طرح سے بھون لیا ہے کوکنگ آئل جو ہے یہ علیدہ ہونے لگیا اب ہم نے ہری علائچی چھے در اس کو ہم نے گرائند کرتے اس کا پاورڈر بنا لیا ہے یہ ہم نے ڈال دینا ہے اوپر اور دو تین منٹ ہم اس کو اور بھونیں گے بہت ہی مزیدار ٹیسٹ ہے اب ہم دو تین منٹ اس کو اور بھون لیتے ہیں علائچی کا پاورڈر ڈال کر ہم نے دو تین منٹ اس کو بھون لیا اب ہم نے اس سے گرم مسالہ ڈال دینا ہے ایک ٹی سپون اور اس سے ہم نے ہرا دھنیا ڈال دینا ہے اور ادرک کے سلائس ڈال دینا ہے تھوڑی زہری مرچیں بھی ڈال دینا ہے اس طرح سے ہمارا مزیدار بٹن کورما تیار ہے آپ بھی بنائیے خود بھی کھائیے سب کو کلائیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی